کبار اٹھانے کے لیے علاقے کا بٹوارہ ہونے کے بعد بھی جب کچھ لوگ دوسرے علاقے میں گئے تو ویواد کی ستھی بن گئی اور دو بھائیوں نے مل کر ایک وقتی کی ہتیا کر دی پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ملے ڈبری میں ہوئے اندھے قتل گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے راجنان گاؤں پولیس عدیشک راہول دیف شرما نے بتایا مرتق رادیدال نشاد ہتیا کے دونوں آروپیوں جیویں جادب اور دیو نارن جادب کو گھٹنا اس طرح کے پاس شیر پنجاب دھابا میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر سومنی سے گرفتار کر لیا گیا ہے دراصل ملائی ڈبری میں یہ دونوں آروپی کوار اٹھانے کو لے کر رادیلال سے علاقے کا بٹوارہ کر چکے تھے اس کے بعد بھی یہ رادیلال کے علاقے میں گئے تو اس نے نے روک دیا رادیلال نشاد دوارہ منع کرنے پر دونوں سا کے بھائیوں نے مل کر درگناک طریقے سے اس کی ہتیا کر دی اور شب کو ملائی ڈبری چوک کے پاس ہٹری باجار کے پاس چھپا دیا چیس اور چھبیس فروری کے درمیانی رات کو ایک باڈی ملی تھی جس میں باڈی کی پتھر سے سر کچل کر ہتیا کی گئی تھی یہ ایک اگیات لاشتھی ویکتی کی شناکت بھی نہیں ہو پا رہی تھی بڑی مشکل سے اس کی شوشل میڈیا کے مادیام سے اس کے جب فوٹو کو سرکولر کیا گیا تب اس کی پہچان رادیلال نشاد لالباک تھانا کے سنسری گاؤں کے تحت ہوئی اس کے بعد جب اس کا پتہ کیا گیا تو یہ کہ وہاں اس پاس ڈھابوں میں کام کرتا تھا اور کباری باری جو سی سی بوٹل بیننے کا کام کرتا تھا وہاں اس پاس کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھا گیا تو موقع پر دو تین گمچے ملے تھے اس گمچے کے ادھار پر آروپیوں کی پہچان ہوئی جن میں دو بھائی جیون اور دیوہ یہ لوگ بھی کبار کی سی سی بوٹل اتیادی بیننے کا کام کرتے تھے یہ سومنی تھانا چھتر کے انترگرد بیننے کا کام کرتے تھے اور یہ جو ہے ملے ڈیبری ملتک ملے ڈیبری چھتر میں اس پرکار کا کام کرتا تھا کبار بیننے کا کام تو دونوں میں چھتر کو لے کے ویواد تھا گھٹا دیرانکو کو بھی آروپی گھن جو ہے وہ ملوئی ڈیبری میں آکے کچھرا بیننہ چاہ رہے تھے تو یہاں پر ملتک اور آروپیوں کے بیچ میں ویواد ہوا جس میں آروپیوں نے اس کا سائیکل کے چین کور سے گلہ دمائیا اور ملتیوں کی پوشتی کرنے کے لیے وہاں پڑے پتھر سے اس کا سر کچل دیا اس پرکار اس کی ملتی ہو گئی دونوں آروپیوں گرفتار کر لیا گیا آروپیوں نے اپنی جرم قبول کیا ہے اور ان کو نئے پیمانٹ پر بھیلے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو